بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامک سولوشن آپ کے لئے دعاوں کا حصوصی طور پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حواتین و حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی حصوصی طور پر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج میں آپ کو قرآن مجید کی صورت سور علم نشرہ کے کمالات بتانا چاہتی ہوں کہ کس طرح آپ سور علم نشرہ کا ورد کر کے اور اس کی تلاوت کر کے جسمانی بیماریوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں چاہے وہ بیماریاں پیٹ کی ہوں آپ کے سینہ کے امراض ہوں یا مسانہ جگر اور گردے میں پتری ہو تو آپ کس طرح ان مسائل سے نجات حاصل کر سکتے ہیں اولاد کی تربیت اور تجارت میں بہتری کے لئے آپ نے سور علم نشرہ کا عمل کیسے کرنا ہے اگر آپ نے نعمتوں کا ہزانہ پانا ہے تو آپ نے سور علم نشرہ کا عمل کیسے کرنا ہے سور علم نشرہ میں جو آٹھ کا راز چھپا ہے وہ اصل میں ہے کیا اور اس پر جو تحقیق ہوئی ہے وہ بھی آج ہماری اس ویڈیو کا حصہ ہے کائنات کے مخفی علوم کی چابی جن کو اللہ پاک نے دی اپنے بزرگوں کو اپنے اولیاء اکرام کو وہ کیسے دی اور کیسے وہ سور علم نشرہ کا ورد کرتے تھے اور کیسے انہوں نے منزل تحقی اور اللہ تعالی کی معارفت حاصل کی وہ بھی آج ہماری اس ویڈیو کا حصہ ہے پتہ مسانہ جگر اور گردے کی پتھری دردے قلب اور تنگی سینہ کے لیے اکیس مرتبہ پڑھ کر پانی یا شہد پر روزانہ اکیس دن تک دم کریں اور اس پانی کو استعمال کرتے رہیں نہایت ہی اکثیر ہے وبائی امراض کے لیے بھی یہ عمل نہایت ہی مجرب ہے اولاد کی بہترین تربیت مال کی تجارت میں بہتری کے لیے گیارہ مرتبہ اس سور مبارکہ کا پڑھنا نہایت ہی لا جواب ہے گھر کو آفات و بلیات سے بچانے نیکیوں کی طرف مائل ہونے گناہ کو چھوڑنے سکون قلب کی نعمت سے فیضیاب ہونے اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں ورکتوں انعائیات سے لطف اندوز ہونے کے لیے روزانہ اکتالیس مرتبہ پڑھنا اول اور آخر گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ نہایت ہی کمال کا درجہ رکھتا ہے سور علم نشرا کی آیات آٹھ ہیں ان آیات میں حرف کاف آٹھ مرتبہ آیا ہے حرف نون بھی آٹھ مرتبہ آیا ہے جنت کے دروازے بھی آٹھ ہیں وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے قرآن میں ان کی تعداد بھی آٹھ بیان کی گئی ہے کوٹ عدو کے قریب قصفہ پرہار میں مولانا عبدالعزیز پر راوی رحمت اللہ علیہ ایک جلیل القدر عالم دین اور باکامل عامل گزرے ہیں جنہوں نے صرف بتیس برس کی عمر پائی بچپر میں جب وہ اپنے استاد حضرت حافظ محمد جمال ملتانی رحمت اللہ علیہ کے پاس پڑھنے گئے تو کئی دن بعد عرص کرنے لگے حضرت کیا وجہ ہے کہ آپ اتنی محنت سے پڑھاتے ہیں لیکن میرے ذہن میں ایک لفظ بھی نہیں سماتا سبق سے فارغ ہوتے ہی سب کچھ یک دم بھول جاتا ہوں حافظ محمد جمال ملتانی رحمت اللہ علیہ جن کے متعلق مولانا محمد اسحاق بھٹی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب فقہ ہند میں تفصیل سے لکھا ہے کہ وہ سلسلہ چشتیا کے کامل بزرگ اور اپنے وقت کے عظیم فقیہ تھے فرمانے لگے تم دورانے سبق میرے بلکل سامنے بیٹھا کرو لہذا مولانا عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے استاد کے بلکل سامنے بیٹھ کر پڑھنا شروع کر دیا حافظ محمد جمال ملتانی رحمت اللہ علیہ دورانے تدریس اپنے اس بزرگ شگید پر حصوصی توجہات ڈالا کرتے جن کی برکت سے ان کا سینہ کھل گیا اور اس کمال کو پہنچے کہ دونوں ہاتھوں سے کتابیں لکھا کرتے اور بتیس برس کی عمر تک تین سو کتب لکھ ڈالے ایک مضبوط خوالے کے مطابق ان کو اڑھائی سو علوم پر دس طرح حاصل تھی ان کی ترتیبہ زندگی یہ تھی کہ کتب بھی لکھتے تھے اپنی کتب کے لیے کاغذ بھی خود کوٹ کر تیار کرتے کلمے بھی خود بناتے اپنے پاس آنے والے لوگوں کے مسائل بھی سنتے ان کو وظائف بھی بتاتے ان کے لیے دعا بھی کرتے تعویز بھی لکھ کر دیتے اپنے گھر والوں کو وقت بھی دیتے عبادت تسبیح اور ذکر کے لیے وقت بھی نکالتے اور معمول کے مطابق شب و روز بھی گزارتے ان کے روزانہ لکھے کے صفات کو اگر ان کی زندگی کے دنوں پر تقسیم کریں تو روز کے ستر سے اسی صفات بنتے ہیں اللہ پاک نے ان کے رزق اور وقت میں اتنی برکت دے دی تھی گویا کہ وقت ان کی مٹھی میں تھا جب ان کے اس کمال کے پیچھے تحقیق کی گئی تو یہ بات سامنے آئی کہ وہ کسرت سے سورہ علم نشرا پڑھتے تھے اب ہم آپ کو وہ تحقیق بتاتے ہیں جو سورہ علم نشرا کے کاف کے کمال پر کی گئی مولانا عبدالعزیز پرخ راوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ علم نشرا میں جو بار بار حرف کاف آیا ہے یہ جادو کو کاٹ دیتا ہے جنات کو ختم کر دیتا ہے بڑے بڑے مسائل اور مشکلات سے نجات دیتا ہے اور ہر قسم کے وجود ناپاک یعنی عجیب و غریب قسم کی بیماریاں لگانے والے جراسیم سے انسان کی حفاظت کرتا ہے یعنی جو شخص سورہ علم نشرا کا وظیفہ پڑھتا ہے اس کو رزق اور وقت کی برکت کے ساتھ ساتھ یہ تمام نعمتیں بھی ملیں گی کہ اس کے اوپر جنات کا وار نہیں چلے گا جادو کے اس رات ٹوٹ جائیں گے نتنی بیماریاں ختم ہو جائیں گی اور آئندہ کے لیے لا علاج بیماریوں سے بچاؤ رہے گا اب دعا ہوگی اللہم صلی اللہ محمد کماتو حب و ترزا لہو اللہم صلی اللہ محمد کماتو حب و ترزا لہو اللہم صلی اللہ محمد کماتو حب و ترزا لہو یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذلقوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اجوز الاجوادین یا اکرم الاکرامین یا ذلجلالی والاکرام یا ذلجلالی والاکرام یا ذلجلالی والاکرام یا اللہ پاک تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرماتے ہوئے ہم پہ اپنی رحمتوں کی بارش فرما دے ہم پہ اپنا کرم فرما دے یا اللہ پاک ہمارے گناہ تیری رحمت کے آگے بہت چھوٹے ہیں تو اپنی شان کے مطابق ہم پہ اپنی رحمتوں کی بارش فرما دے یا اللہ پاک جنہوں نے مجھے بیماریوں کے لیے کہا اور جنہوں نے نہیں بھی کہا یا اللہ پاک جو بیمار ہیں تو ان سب کو مکمل طور پر شفاہ عطا فرما دے پر مجھے بار بار کہا ہے کہ ان کی پیٹ کی بیماریاں ہیں ان پر جادو ہے یا اللہ پاک ان کا جادو توڑ دے ان کا جادو ختم کر دے اور یا اللہ پاک ان کی پیٹ کی تمام بیماریاں ختم فرما دے ان کے تمام پیٹ کے امراض ختم فرما دے ان کو مکمل طور پر صحتیابی تا فرما دے اور یا اللہ پاک اس وقت دنیا میں جو بھی بیمار ہیں جس کا جس مذہب سے بھی تعلق ہے یا اللہ پاک تو سب پہ اپنا رحم اور کرم فرما دے اور سب کو شفائے کاملہ عطا فرما دے یا اللہ پاک جو لوگ اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں ان کو کرائیوں کے گھروں سے نجات دے کے ذاتی گھر عطا فرما دے یا اللہ پاک جو لوگ کرز کے بوش تلے دبے ہیں اور کرز سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں یا اللہ پاک دنوں میں تو ان کا کرز اتار دے اور ان کو ذہنی سکون عطا فرما دے یا اللہ پاک جو ماں باپ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے رشتوں کے لئے پریشان ہیں ان سب کے نیک نصیب فرما دے ان کے لئے آسمانوں سے جوڑے اتار دے یا اللہ پاک بس تو سب پہ اپنا کرم فرما دے رحمت فرما دے یا اللہ پاک جو لوگ بیٹے چاہتے ہیں ان کو بیٹے عطا فرما دے جو بیٹیاں چاہتے ہیں ان کو بیٹیاں عطا فرما دے یا اللہ پاک جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب بے اولاد فرما دے بس یا اللہ پاک اپنا کرم فرما دے رحمت فرما دے ہماری پریشانیاں جو پہاڑ جیسی ہیں یا اللہ پاک تو ان کو ریزہ ریزہ کر کے ہمیں ان پریشانیوں اور مسائل سے نکال دے ہم سب کے مسائل یا اللہ پاک تو منٹوں سکنٹوں میں حل فرما دے یا اللہ پاک بس اپنا کرم فرما دے ہم پہ رحمت فرما دے جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما دے جو بے در ہیں ان کو در عطا فرما دے جو بے آسرہ ہیں ان کو آسرہ تا فرما دے یا اللہ پاک سب کی اولادوں کو کامیاب فرما دے سب کو یا اللہ پاک حلال رزق کھانے اور کمانے کی توفیق تا فرما دے یا اللہ پاک تم ہم سب کی اولادوں کو فرما بردار بنانا انہیں باہیا بنانا انہیں باعدب بنانا انہیں یا اللہ پاک طریقے سلیکے والا بنانا ان کو اپنی نگاہوں کو نیچہ کرنے والا بنانا ان کو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والا بنانا یا اللہ پاک بستو ہم سب پہ اپنا کرم فرما دے کرم فرما دے اور رحمت فرما دے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں معاف فرما دے اور یا اللہ پاک جو لوگ اپنے رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں یا اللہ پاک ان کا رزق فراہ فرما دے یا اللہ پاک جو رزق کے دروازے بند ہیں وہ یا اللہ پاک تو اپنے کرم سے کھول دے کھول دے یا اللہ پاک کھول دے آمین سم آمین اللہم صلی اللہ محمد انکماتو حب و ترزالہو اللہم صلی اللہ محمد انکماتو حب و ترزالہو آمین 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 سم آمین بے رحمتی کا یار حمر راہیمین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے شیئر اور لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکون کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکے شکریہ اللہ حافظ